پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر رزا ربانی کا کہنا ہے کہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے مگر اب انہی کے پاس جانا افسوسناک ہے انہوں نے کہا کہ نئی حکومت کے پہلے پچاس دنوں میں عوام پر مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر مہنگائی کا طفان آیا ہے صوبوں کے حصوں میں کمی کی شرائط غیر آئینی ہے احتساب صرف سیاست دانوں کا نہیں بلکہ سب کا ہونا چاہیے قانون پر عمل درامت ہو تو سیاسی انتقامی کاروائیاں نہیں ہوں گی پیپلز پارٹی کے رہنما رزا ربانی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں جمہوری عمل میں عوام کا عمل دخل موجود ہے پاکستان کی عوام پارلیمان اور جمہوری نظام کا بھرپور دفاع کریں گے ہینہ صدف 25 نیوز اسلام آباد